بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسپورینٹ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سکتی کے مطالق میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام سویلین اور آرمی میں تھوڑا سا کیا ڈیفر لیکن دوست ریسینٹلی لیفٹین کمانڈر جنب بردی ہوا ہے تو تھوڑے دن پہلے اسے گفتگو ہوئی اور اس نے مجھے کچھ چیزیں بتائی اور میں ان چیزوں کو سون کر دنگ رہ گیا کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ تو بڑی موجھے کاری ہے اور اس نے کچھ اپنی ٹریننگ کی کچھ چیزیں بتائی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس ٹریننگ میں اس نے کہا کہ ایک ایلیمنٹس جو میں آپ کو بان بائی ون کر کے تو چند اس نے مجھے بتائے میں آپ کو اس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنی جو تف چیزیں ہوں گی جتنا ہم سیٹریکلی انوائیلمنٹ میں جنب وہ زندہ رہتے ہیں ہم اتنے زیادہ سا ٹرانگ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بعد میں اتنا زیادہ آسان کرتے ہیں تو اس میں مجھے بتایا کہ سٹارٹ میں جب نئے نئے دن تھے تو عام روٹیر میں جس طرح گھروں میں جب کھانا کھا رہی ہوتے تو وہ سالن تھوڑا بہت رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح گریوی تھوڑا سا شور پا رہ گیا اب رہ جاتا ہے تو جب وہ واپس پلیٹ میری جاتی ہے تو وہ پوچھا گیا کہ یہ کس جنب وہ نمبر سے یا کس جوان کی پلیٹ آئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ فلان نمبر ہے جس نے یہ پلیٹ آ رہا تھا یہ تھوڑا سا شور پا چھوڑا ہے تو کہتا ہے وہ تھوڑا سا شور پا چھوڑنے پا ہے مجھے چھے گھنٹے جو ہے وہ ہاتھوں پہ کھڑا ہونا پڑا ہے ادھر تو پاؤں پہ چھے گھنٹے نہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے چھے گھنٹے کی پنش ملی کہ میں نے چھے گھنٹے وہاں پر ہاتھوں پہ کھڑا رہا پھر میں نے کہا پھر نیکس ٹائم تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے شور پا چھوڑا ہو کہتا ہے بعد میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ کوئی ایک ڈراب یا کترہ بھی وہ کھانے کے دوران سادن کا کچھ چھوڑ سکتا ہے یہ تو تھی ایک بات پھر کھانے کی روٹین کھانے کی روٹین کے لئے یہ کہتا ہے جب ہمیں آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ کھانا کھانے کے لئے میس میں جائے تو کہتا ہے جب ہم میس میں جاتے ہیں تو ہم جاتے ہی کھانا نہیں شروع کر سکتے ہیں ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کھانا کھانا جہاں پہ وہ آپ کی چیر ہے وہ ٹیبل ہے آپ وہاں پہ جا کر سٹینڈ ہو جائے اور جب دوبارہ آرڈر آئے گا تو پھر ہم بیٹھیں گے اور بیٹھنے کا طریقہ کا کچھ اس طرح ہے کہ چیر پہ جب بیٹھنا ہے تو کہتے ہیں ایسے بیٹھنا ہے کہ چیر کو بھی نہ پتا چلے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کلاس رول میں کس طرح بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے اب وہ تیتیس چوتی سال کی ایج کی اندر جو اس ایج کی اندر وہ ساری چیزیں بیئر کر رہا ہے اور یہاں پر ہمارا جو بچہ اسی کے بچے جو سیسٹین سیونٹین ایر ہو جو اس سے زیادہ سٹرونگ ہے اس سے زیادہ پاور فل ہے وہ بیئر نہیں کار پا رہا ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا اگر ہمیں کہا گیا کہ چیر کے میڈ میں بیٹھنا ہے درمیان میں تو ہم نے درمیان بھی بیٹھنا ہے اگر انہوں نے کہا کہ آپ نے چیر کے اگلے حصے اگلے پورشن پہ بیٹھنا ہے اور آپ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوں گے اور اگر ہم ہوئے اور اس چیر کی آواز آئے تو پھر ہماری خیال نہیں ہے اور اتنا سٹرکلی انوائرمنٹ پھر اس کے بعد کھانے کا میں نے تو آپ کو دیئے تھے نا پندرہ منٹ دیئے تھے تو وہ مجھے بدعا رہا تھا کہ کھانے کے لیے صرف دو منٹ دیتے ہیں دو منٹ کے اندر ہی کھانا ختم کرنا ہے دو منٹ کے اندر ہی ساری چیزیں پوری کریں اور پوری کر کے چلو فراغ اور ادھر ادھر فریشمنٹ کے لیے بچوں کو جناب آدھا گھنٹا گھنٹا جی ان کو فریشمنٹ دو ان کو جناب ہو وہ کھیلنے کے لیے وقت دو وہاں پہ کوئی کھیل نہیں وہاں پہ کوئی موج نہیں پھر ایک اور بات کہتا ہے رات کو بارہ بجے ہمیں ایک بجے دو بجے جب دل کرتا ہے اٹھاتے ہیں اور کولڈ وارٹر میں بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تھنڈے پانی میں سمیت وید جو نہ وہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہے اسی ڈریس کے ساتھ ہی آپ نے نہانا شروع کرنا ہے پھر جب وہ آپ نہائیں گے اور کہتا ہے جب جو ہی وہاں پہ وہ ڈوب کیا لگائی اس اطلاع میں تھنڈے پانی میں پھر جب باہر آئے ہیں تو پھر اس کے بعد باہر جو تھنڈی مٹی ادھر پڑی ہوئی ہے تو کہتا ہے وہاں پہ زمین پہ لیٹنا شروع کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے اور ادھر آپ تھوڑی چی تکلیف بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں یہ تو یہ چودری بندے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پرائیوٹ سکولوں میں ہم اگر انٹر ہو گئے ہیں تو صبح سے لے کر صبح سکول جاتے ہیں سیکنڈ ایم اکیڈمی جاتے ہیں وہ ہاں بھی نہ لگائیں وہ ہمیں کچھ کہے بھی نہیں اور وہ سارا بہتری لوگ ہمیں بنا دیں تو پھر بہتری لوگ نہیں بنتے ہیں بہتری لوگ اس وقت بنتے ہیں جب آپ کسی کڑی مینہ سے نکلے ہو کوئی تکلیفیں برداشت کر رہی ہو تو پھر تو آپ بنیں گے اب اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ون ٹوئنٹی ون لوگ سیلیکٹ ہوئے تھے اور ون ٹوئنٹی ون میں ٹوئنٹی ون سویریر کنڈیشن کے لوگ بیمار ہیں اکیس لوگ جو نہ وہ بیمار ہے اور ہنڈر لوگ ٹریننگ میں ہیں اور اس میں ون میں بھی ہوں جو کہ بیمار کی فرش سمیشہ آمد ہوں اور کہتا ہے تھوڑا سا وقت گزرا گزرنے کے دوران مجھے لگا کہ یہ مجھ سے بیئر نہیں ہوگا تو کہتا ہے میں نے اپنے فادر کو کال کی کہ میں اس کو چھوڑ کے آروں مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے فادر نے کہا کہ یہ آم کے لئے بہترین ہے اس لئے تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اب لیفٹرین کمانڈر مین کہ آر جو آپ کی نیول آرمی کے اندر وہاں پر وہ لیفٹرین کمانڈر ہے اور آم میں وہ میجر لیول آتا ہے آرمی کے اندر میجر اور نیول کے اندر وہ لیفٹرین کمانڈر سکتا ہے کہتا ہمیں ایسے گالیاں دیتے ہیں ایسے گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اندازہ لیے لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں تھرڑ کلاس لوگ سمجھتے ہیں صرف اپنی میں ماننے کیلئے تاکہ تم لوگوں کو بہترین لوگ بنایا دیں میں اب کیونکہ یہ ویڈیو چال رہی ہے اور آپ کو میں گالی نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح کی وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور کہتا ہے ہم سنتے ہیں اور اس کے آرڈر پر جناب ایسے اکڑے رہتے ہیں انہوں نے کہا سارا دین ایسے کھڑے ہو رہا تو ہو نا ہے بھئی اب وہ ٹونٹی ون میں میں نے کہا کہ ٹونٹی ون جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو بلتی ہوئے ریکریوٹ اور کے ناخن تک اترے ہیں ناخن تک لیکن اس کے بوجود بھی وہ ٹریننگ کارے کیونکہ زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے اب یہاں پر جو سٹوڈنٹ جو سکول کریئرز ہیں کاللز کریئرز تو یہاں پر تو کوئی اوف نہیں کر سکتا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے بھئی اور مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو سویلینز ہیں اور آرمی ہیں تو کہتا ہے یہ ہماری دنیا تو ڈیفرنٹ ہے یہ آپ سے بلکل میچ کرتی نہیں ہے یہاں کا سارا میتھڈز نہیں کرتا یہ دنیا کہتا اور ہے یہ دنیا اور ہے اور آپ کی دنیا تو بڑی موجو والی ہے جب جب دل کرتے اٹھتے ہیں جب دل کرتے سو جاتے ہیں دل کیا کام کیا ہے تھوڑی چیتویہ سراب ہوئی تو گھر میں بیٹھ گئے ہیں نہیں بھی ہوئی تو آپ بھی بیٹھ کہتا ہے ادھر اس طرح کا کوئی سیر نہیں یہاں پر کرنا ہی کرنا ہے چاہے بیمار ہے چاہے تندرست ہے چاہے کوئی مر گیا ہے چاہے کوئی جی رہا ہے انہوں نے اس کام کے اندر اپنا کو پورا کرنا ہے تو بھئی جنہوں نے اتنی تکلیفیں بیر کر دی ہیں جندگی کے اندر وہی کچھ نہ کچھ بنیں گے وہی کچھ نہ کچھ کریں گے اپنے لیے اس ملک کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں جب آپ لوگوں کو اتنی تکلیف جو ہنا وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کسی کی بری بات کو برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کا تیچرز اپ کو سکھانے کے لیے وہ گالی بھی دے سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو پنش بھی کر سکتا ہے وہ اب وہاں پر ٹرینی کے لیےگر اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے اونکے ٹیچرز ہیں نا وہ ان میں اُستاد ہیں جو اس یہاں پر آپ لوگوں کو اگر وہ ٹرینی کے دوران لوگ پنش کر رہے ہیں تو آپ کو بیر کرنا چاہیے اور بیر کرسکیں子 بتا گیا کسی کے ساتھ بھی لیں کیا چیزیں اچھیو کی ہے اس لیے جب انٹر کہتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ بلا وجہ ہم ڈسکیشن نہیں کر سکتے ہیں دو لوگ ادھر کھڑے ہیں تو یہ نہیں کہ جناب وہ کہیں آپ میرے پاس آجو تھوڑی سے گفشاں ملاتے ہیں ٹائم پورا ہو جائے گا ساتھ بیٹھے ہونے کے بوجود بھی ہم کسی کوئے ساتھ کوئی ستھرگوشی نہیں کر سکتے ایور کہ ہم ہمارا اگر ان کی کیا پوزیشن بلکل سٹریٹ ہے تو ہم نے بلکل سیدھے کھڑے ہونا ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں اور ادھر سوڈنٹ کو بار بار ہم سمجھاتے ہیں سوڈنٹ کی پلے چیز نہیں پڑتی اور جو لوگ اس سٹیج میں اگر بیر نہیں کرتے ہیں وہ آگے لوگ بھی پھر بیر نہیں کرتے وہ دوڑ آتے ہیں اس سٹیج میں اکثر کئی لوگ کہتے ہیں جی میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں بے اس جیسے پھر رولز کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اوپر ایمپلیمنٹ کر لو اس کی سکتیاں پہلے سے برداش کرتے ہیں شروع کر لو آپ تو اکارمی میں چلے جائیں گے اس کے اگزمپل کا کچھ اس طرح دوں گا کہ اگر کسی بھی جگہ پر آپ جوپ کے لیے جاتے ہیں چاہے آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں چاہے آپ کسی فرم میں جاتے ہیں کسی ہوتل میں جاتے ہیں اب میں ایک ہوتل کی ایک اگزمپل لے لیتا ہوں اب ہوتل کے اندر ایک بندہ وہ کہہ جی میں میں نہ کھانے بنانے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو وہ پوچھے گا آپ کا کوئی تجربہ ہے اگر آپ جواب دیں گے جی بلکل نہیں اگر وہ پوچھے جی آپ نے اس میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے آپ کہہ جی بلکل نہیں لیکن آپ کہہ جی مجھے بنانا آتا ہے کیا وہ بندہ رکھیں گا آپ کو وہ آپ کو سینڈ پہ لگائے گا پھر ایک اور بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کا ایکسپیریس کتنا ہے وہ بتائیں میرا پانس سے سات سال کا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے یہ بندہ کارم کرنے والا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے جی ہے میرے پاس کیا آپ کو مجھے ڈیش ابھی بنا کے دیں گے وہ کہیں گے جو آپ کہیں گے میں بنا کے دوں گا اور وہ کیا ہے وہ سیلیکٹ ہے وہ بندہ سیلیکٹڈ ہے کیونکہ ان کو جو ریکوائرمنٹ چاہیے وہ پوری ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ سے اگر آپ کو وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کی مجبوری ہے آپ کو رکھنا کیونکہ آپ سے اس نے کام چنانا ہے اب اندول آتا جاتا ہے کچھ نہیں ہر ہم کام پہ چلے جاتے ہیں وہ بندہ پوچھتا بھی اس کو تو ٹریننگ کرنے پہ اتنا سال لگیں گے اتنا وقت میرا ضائع ہوگا بھئی ہر بندہ وقت بچاتا ہے چیزوں کو بچاتا ہے اور آپ لوگ اپنے آپ کو بھی سپال کر رہے ہیں پھر دوسرے کیا کرتے ہیں اگر تو وہاں پر جگہ ویڈ کر لیتے ہیں لیکن اس بندے کو بندہ نہیں رکھتا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ٹریننگ ہے پہلے سے سکھا ہوا ہے چیزوں کی سمجھ ہے آپ کو سارا طریقہ کار آتا ہے لوگ رکھنے پر مجبور ہے آپ لوگ چاہے وہ آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے چاہے وہ کوئی بزنس کی فیلڈ ہے چاہے کوئی اکاؤنٹ اب دیکھیں آپ لوگ بینک میں جانا چاہتا ہے آپ نے اکاؤنٹ کیا نہ ہو تو وہ آپ کو کیسے رکھیں گے آپ کو وہ نہیں رکھیں گے کسی بھی جگہ پارے آپ لوگ جوب کرنے کے لئے جاؤں تو وہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے بندہ جو تجربے والا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی تجربے کار کو ترجیح دی جائے گی اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اکثر سیکورٹی گارڈ اگر برتی کرنے ہو کسی کامپنی نے کسی فیٹری نے کسی فرم نے تو آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا فوجی جو ہے وہ اس کو ترجیح دی جائے گی سمجھا گئی ہے